مافیا سے طاقتور لیڈر بننے والے مختار انساری جو اتر پدیش کی باندھا جیل میں اپنی سزا کارٹ رہے تھے جمعراد کی شام دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گئے یہ خبر جیل انتظامیہ کی جانب سے دی گئی باندھا ڈرسٹک جیل میں خائد مختار انساری کو جمعراد کی شام رانی درگاوتی میڈیکل کالیش میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے داخل کر آیا گیا تھا رانی درگاوتی میڈیکل کالیش کے میڈیکل بولیٹن کے مطابق سکسٹی تری سالہ مختار انساری کو جیل حکام نے رات آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر میڈیکل کالیش کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر آیا گیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں قیقی شکایت اور بے خوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا میڈیکل بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ مریض کو نو ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوری طبیعی مداد فراہم کی لیکن بہترین کوششوں کے باوجود اس کی موت دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی دو روز قبل بھی منگل کو طبیعت بگڑنے پر انہیں اسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا اور انہیں انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں رکھا گیا تھا جمعیرات کی شام مختار انساری کی طبیعت بگڑنے کی خبر ملتے ہی ان کے آباہی علاقے غازی پور اور ان کی رہائشگاہ پر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے موت کی تزدیق کے بعد پورے اتر پدیش میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور مختار انساری کی آباہی ظلے ماؤں سمیت کئی علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی تھی ان کی رہائش کے باہر بڑی تعداد میں پولیس موجود تھی خبر ایسا اداری پی ٹی آئی کے مطابق پولیس نے نیم فوجی دستوں کے ساتھ علیگرڈ، فیروز آباد، پیاغ راج، کاشگن سمیت ریاست کے کئی عزلہ میں فلیگ مارچ کیا وزیرالہ عدتیرنات نے بھی رات ہی میں آلہ ستہی اجلاس میں مختار انساری کی وفات کے بعد ایک اہم اجلاس کی صدارت کی موسیقی